اسی اپنے کبردی روشنی دا سامان جمع کرنے ہاں جس وقت انہا ہستیاں دا ذکر خیر کرنے ہاں تو عزرات دی محتشم میں انہا جملیاں تو آغاز گفتگو کرن لگاں کہ اللہ نے حضرت انسانوں اپنی فطرت تے تخلیق فرمایا اللہ نے انسانوں اپنی فطرت تے تخلیق فرمایا اور دوسری عدیث اندر میرے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت انسان اپنی صورت تے تخلیق فرمایا ہے بے صورت لیکن اپنی صورت تے تخلیق فرمایا اگر حضرت انسان اللہ دی فطرت تے اور اللہ نے سانوں اپنی فطرت تے بنایا تے ساڑی فطرت تے کہ سانوں جدن المعبت ہوئے او دی ازمیش حسان ضرور کرنے انہوں ازمائی جاندہ ہے اور اگر ازمیش وچھ کامیاب ہو جائے تو محبت کام نہیں ہوں دی بلکہ بڑھ جاندہ ہے اور جس لئے کوئی محبہ اپنے محبوب دی ازمیش لیندہ ہے تو ادھا آرگز مانا نہیں ہوں دا کہ محبوب انہوں تکلیف دینا مقصد ہے مقصد ہوں دا ہے کہ میرے دل میں چھو دا بقار او دا مقام او دا مرتبہ اور بڑھ جائے امی اللہ تعالی جس لئے اپنے بندے نواز ماندے نے اس ازمیش دا ہے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی او دنالنراز ہوگے نعوذ باللہ یا اس بندے ہوتے اے معاملات جنہیں آرہے ہیں وجہ صرف اتنی ہوں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جارے سن رستے وچے ایک حجرہ وکھیا حجرے وچے ایک بندے نووکھیا او عبادت کردہ سی پہا او دا اندازہ عبادت بڑا سونا سی اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام رشک آیا اس بندے دے عبادت ہوتے اور آپ نے جس لئے دے عبادت ہوتے رشک ہی تا اللہ دے حضور و رزکی تھی یا اللہ تیری زمین ہوتے کوئی اتنا پیارا بندہ بھی ہونے ہیں جدہ رکو جدہ سجود جدہ مناجات جدہیں التجامہ اتنی ہیں سونی ہیں بڑا رشک آیا او دی ذات ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام او دی ذات ہوتے رشک کر دیا اپنے سفر نوگے بڑھایا اور چلے گئے کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے جگہ تو گزرے تے حیران ہو گئے کہ وہ شخص جدہ عبادت دا انداز بڑا سونا سی جدہ رکو اور سجود بڑے پیارے سن جدہ سجدہ ویخ کے انہوں رشک آیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکیا بھی او دا جسم بغیر لباس توپے ہے اور دریندے اس نے نوچ دینے پہ دریندے اس نے جسم نوچ رہے منظر بکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے اور ازکیتی یا اللہ تیرا اوئی بند ہے فرمایا اوئی بند ہے یا اللہ کیا تنوے دنہ محبت نہیں رہی آواز پیارے موسیٰ اس دن تو زیادہ محبت ہے توجہ ہے نا جتنی محبت ہو آلت سجدہ ویخ سینہ محنو دنال اس آلت میں جو میری محبت کام نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوئی میری محبت تیرین آلت زیادہ ہوئی یا اللہ جو تیری محبت زیادہ ہوئی ہے یہ انجام اے آلت کیوں ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ جدو میرا بندہ میرے کوئی عبادت کر کے دعا منگدہ سی نا عبادت تو بعد میرے کوئی خاص درجے دی دعا منگدہ سی میرے کوئی خاص درجے دی دعا منگدہ اندہ سی اور کہندہ اندہ سی یا اللہ منو اس درجے تے فائز فرما منو یہ درجہ آتا فرما جنت دے آٹھ مقام نے نا جی آٹھ درجہات نے جنت دے اور سب توالا درجہ جڑا ہونا ہے نا وہ امام الانبیاء سلسلیم کو لڑا ہے اور میں اتھر رکھ کے گل کرنا چاہنا حضرت بیٹھے نے قبلہ نظامی صاحب تشریف فرمان ہے اللہ جس بندے انہوں نے یہ ازمائیاں نہ جی اللہ نے اُدھا بدلا اتنا آسم دے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا فیرون دے کارویچ مومنہ عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ظلم جائے نے اس مندل بڑا ظالم سی لیکن سارے ظلم سہ کے اپنا رشتہ اپنا تعلق اس نے اپنے راب نال نہیں توڑیا آخر کار اس نے اپنے مالویچوں بے دخل کر دیتا بار کر دیا جناب آسیہ علیہ السلام نے اکھا میں چانس سنگ اور ہاتھ اٹھا کے رضی کی تھی اللہ اے مقام تے میرا نہیں بنیا تھوڑی جی توجہو فرمایا جی کیونکہ جس موجودی طرف جانا ہے ادھے واسطے ایک اللہ ضروری نہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کرنگا سمجھانا دی اگر کمی رہ گئی تھی میرے بچ کمی ہے جی سمجھ آ گئی تھی اللہ دا کرم پھر کمال میرا نہیں اُنائے میرے خدا دا کرم تیجے کمی رہ گئی تھی ادھے فضل بچ کمی نہیں پھر کمی میری دانائی بچے میرے شعور بچے میری گفتگو بچے میرے انداز بچے حضرات دی محتشم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی اللہ اے مقام تے میرا مقام نہیں بنیا پر میں تیری بندی تیری کو الٹجا کرنی اللہ اپنی جنت بچے منو اپنے پڑوسوے جگہ آتا فرمائی اپنی جنت بچے منو اپنے پڑوسوے جگہ آتا فرمائی ان دعا تے منگ لئی نہ اس دا سمر کی ملیا اس دا نتیجہ کی بینے آؤ سنو امام الانبیاء سے سلم دی اور مومنہ دی پہلی ماں اور حضور دی پہلی بیوی حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ دی والدہ محترمہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ تاوی سال ان لگا تے حضور فرماندنے ختیجہ جی آقا فرما جدو تسی جنت وے جاؤ تے جنت وے چے میریاں بیویاں نو میرا سلام دیا لیا جدو تسی جنت وے جاؤ تے جنت وے چے میریاں بیویاں نو میرا سلام دیا لیا حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نام ہو گئیا عرض کر دینے آقا تو آڈی پہلی بیوی میں میری موجودگی میں تساں دوسرا مکار نہیں کیتا آقا جنت وے تو آڈیاں بیویاں کون میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسیہ جنت وے چھ میری بیوی ہو گئے حضرت عیسیٰ دی والدہ مریم جنت وے چھ میری بیوی ہو گئے حضرت عیسیٰ دی محتشم علماء نے اس حدیث دی شرعہ بچھ لکھے ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ دا نکا حضور نال اس واسطے جنت وے چھ کرنے اور حضرت عیسیٰ حضور دی جنت وے چھ سواستے امن کی یہاں انہ دی دعا سی کہ اللہ جنت وے چھ منو اللہ اکبر تھوڑا جا زین آزر کرو تھوڑا جا زین آزر کرو انشاءاللہ میں جس منزل دی طرف لے جانا چاہنا میرا مائنڈ ہے کہ تُساں تھوڑی جی میں تھکیا ہاں ہے دیوچ کوئی شک نہیں لیکن تُساں تھکاوٹ ادھی اتار دیتی ادھی انہیں اتر جانی اور جس اتر گئی تھی انشاءاللہ سفر اتنا حسین ہو جانا ہے اللہ دے پیارے محبوب دے محبوبان دی اتانا علماء نے لکھا بھی حضرت آسیہ تھی دعا دی قبولیت حضور نے اپنے بیانوے چودی تعبیر بیان کی تھی اور کیونکہ اللہ دے قروے سب تُو زیادہ اللہ مکان نہیں رکھتا مکانہ مکینہ تُو پاکے سورتان تے سیرتان تُو پاکے ان اللہ دے قرب سب تُو زیادہ جس ستیدہ مقام ہونا ہے اللہ نے اپنے تخت نال جدہ تخت لانا ہے جدہ واسطے مجمع حشر سجانا ہے تے جس ستیدہ دور دے صدقے اللہ جنت بنائی تے جنہ دے صدقے جنابِ ابراہیم جنت وے اتاخل ہونا ہے جنت وے صدقے کے حشر میں بس دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی ہوگی خلیل اللہ کو بھی حادث رسول اللہ کی اور جنت وے صدقے جنابِ ابراہیم جنت وے اتا کی دی جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ صبح قیامت نو حضور دے نکاہ بیچھا انہوں درجہ تے بھی خونہ حضور دہ درجہ تے بھی خونہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں ہیرہ موتی جے لالہ کھاں او تیرے نالیندہ ملوکی نے مثال تیری محکی میں دیماں بے مثلوں بے مثال دویں او سونیا یہ تے تیرے والدی ظلف محمبر دی مشک نال کائنات موترے سونیاں تُو ہمیں تے کائناتے اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہو اکبر اللہ رسول کے ہوتے ان حضرت ختیجہ تلکبرہ دی دعا حضرت آسیہ دی دعا اگرے مقام رکھ دیئے تبچھو اے میرے حال اگر انہ دیاں دعاں اے درجہ رکھ دیاں میں آغاز تے جنلہ کین لگاں پھر میں اپنی گالا اللہ اٹھن لگاں اگر انہ دی دعا دا اے سمرے تے جنہوں گودوچ مصطفیٰ بٹھا کے ہاتھ اٹھا کے عرض کرن اللہم آت الحسینہ سابروں و عجرہ اللہ اے مصبر بھی دیں اوہ پھر سابر اے ندہ بنے ہیں سابر انجدہ بنے ہیں کائنات نے انجدہ سابر بیکھے بہاتر انجدہ بنے ہیں میں بس سودر جانا ہے جہے ٹھہر کے بس واپس لوٹن لگاں حضرات دی موتشم حضرت موسیٰ ارز کردنے یا اللہ تنو اس بندے نہ محبت تھوڑی ہو گئی آوازہی نانا محبت کٹی نہیں ود گئی اللہ جہے تُوہے دے نالے پھر اتنا اتنا اس دے نالے محملہ کیوں ہویا فرما جدو عبادت کردہ ہندہ سی نا میرے کو ایک خاص درجہ منگدہ ہندہ سی میں اتنا دعا قبول کرکے انہوں درجہ تے دے دیتا پر اے اپنی عبادت ذریعے اتھے پہنچ نہ سکیا پھر میں اتنا دعا ازمیش نازل کیتی انہیں سبر کیتا میں اتنا دعا تھوڑے سبر ہوتے میں اتنا دعا تھوڑے سبر ہوتے اور اللہ اکبر اللہ کرے گلنہ سمجھ آجان انہوں کنوں انہوں کنوں سمجھ آجان جنا دے جملے رہے با حسین لٹی ہے میں مسجد وچ بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم قائلات وچے جویں حسین مسیحہ انہیں مسیحہ تو یار جی دے گھوڑے دیں واگ جبریل پھڑن آئے تے جی دی بارگاہ جن آکے عرض کرن کون جن آکے عرض کرن حضور کوئی ساڑھے لائک ہے حکم تے حسین کن جنگ میری لیے جنگ ہے اللہ اکبر بڑے سمجھ دار لوگ بیٹھو یار کسے دی تربیت برگیڈیر کرے کسے نتیار میجر کرے کسے نتیار جنرل کرے وہ ملک تے بادر تے کھلو کے سینہ تانکے اپنی جانتا نظرانہ پیش کرے تے ڈولے نہ جنہوں سات سال جی اے جڑی یہ خبرہ نہیں جی ایمان دریدی گلے میں پیدا ہو یہاں تے میرا نار کھیتا ہے تے میری پہچان بڑی ہے حسین وہ سستیدہ نائیں جڑا دنیا ویچ بات بچایا ہے ذکر پہلے موجود دنیا ویچ حضرت شاید اس جمعے تے موجود سن جدو میں یہ روایت پڑی سی تشریف لے گئے سن حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرموزین نے میں خواب بیکھیا تے خواب بیکھیا بے حضور دے جسم دار ٹکڑا آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور فرمائے حسین و منی و آنا من الحسین اے دنیا بشارتاں بلادہ تو پہلے دنیا سنو آپ فرموزین نے حضور میں خواب بیکھیا ہے تے خواب بیکھیا ہے یا رسول اللہ تو آٹے جسم نالو ایک ٹکڑا کٹ کے اور کبلہ ڈھاک صاحب میں جملہ کہنے لگا اللہ کرے سانو سمجھاوے جیس خمیر بھی چون شایدی جیس خمیر بھی چون جیس خمیر بھی چون اللہ نے اپنے محبوب دی تخلیق فرمائی اُس سے خمیر بھی چون اُس سے ہی خمیر بھی چون آلہ حضرت تڑپے فرموزین نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہین نور تیرا سب گرانا نور کا اوہ کہ دبا میں اپنے نور اپنے نبید نور تخلیق فرمائی اوہ جدو نبید نور اوہ نے اپنے نور تخلیق فرمائی جنابی اپنے نور رضی اللہ حضرت فرمائی دیا لیا جس پر صدی اللہ کو ٹکڑا کٹ دیا تے میری گود ویچ گی ریا آقا فرمایا اے میری پھپی جان پرشان ہو ان دی لوڑ نہیں آقا میں اس وڑے دی پرشانہ حضور مسکرائے 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 فرمایا پرشانی آڑی گل کوئی نہیں اے بدو آدھے چیرے والے ہاں میں پرشانہ تُو سی کہن دیو پرشانی آڑی گل کوئی نہیں میرے آقا مسکرائے فرمائی دیو تُو ساں خواب دیکھا ہے میں تعبیر پر آب ایکھنا تُو ساں خواب دیکھا ہے میں تعبیر پر آب ایکھنا پھر صدقے نہ جائیے ہو دیو تُو اے شان تے انہیں دے غلامہ دیئے قسم اے شان تے انہیں دیئے غلامہ دیئے خوابان دی تعبیر تے جناب عمر بھی بیان کر دیں خوابان دی تعبیر تے جناب عمر بھی بیان کر دیں جناب علی بھی دست دیں اور جناب دی گلی بھی چوئے اللہ کے جان ہے اتنے عالی ہو جان ہے اوہ ہستی آپ کتنی عالی ہوئے گی توجہ ادراتہ دی محتشم میرے پاک نبی دی بارگاہ بچرز کی تھی گئی میرے حضور مسکرہ کے فرمایا اے ام الفضل میری بیٹی دے آہا میری بیٹی دے آہا ایک بیٹا آن آڑا ہے ساڑھے چودہ سو سال دے قریب وقت گزرن آڑا ہے آج اتنی سائنس نے ترقی کی تھی ہے باہون آکے الٹرا ساؤنٹ دیتنی یہ پتہ چلتا ہے بچی ہے یا بچے نگاہ نبوت تو قربان ہو جائیے نگاہ نبوت تو قربان ہو جائیے نہ کوئی الٹرا ساؤنٹ نہ کوئی مشین دیلوڈ حضور نے اپنی نگاہ نبوت نڑھے کھیا فرما ام الفضل مبارک ہوئے میری بیٹی دے کھار پیٹا پیدا ہوئے گا پرورش تیری کوتھوے چھوے گی میرے نبی نے تابیر دس کے اے بیان کر دیتا حسین نو غیر ناکھے آجے نبی تے نہیں نبی تے جمعے میرے مصطفیٰ خدا تے نہیں پر خدا تو جدا نہیں آوازہی نبی تے نہیں اللہ اکبر بڑے سمیدار لوگ بیٹھے ہو ولادت ہوئی جسے ولادت ہوئی نہ تھے حضور اپنے اجرے مبارک وچ بیٹھے اجرے مبارک وچ بیٹھے زندگی کسے آکے خبر دی تھی آقا مبارک ہوئے تو ہڈی بیٹی دے گھر بیٹا آیا ہے میرے امام الانبیاء اٹھے خوشی نال حضور تیدر افتار نال گئے پہلے لفظ جنابی علی دے کشان اقدس تے پہنچ کے میرے نبی دے پہلے لفظ سن یا علی یا علی اندرو آبازہی لبیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آئے فرما ارونی ابنی اوے علی منو میرا بیٹا تے وہاں اوے علی منو میرا اللہ اکبر اللہ اکبر روایت کے اندی یہ علی دا پترے حضور فرما دے نے منو میرا بیٹا بکھا جنابی علی اندر گئے تے سفید کپڑے بچنا ننہ جا جسم حضور دے جسم دا حصہ اس طرح لپیٹ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا تھے حضور فرما دے نے علی جی آقا فرما نا رکھے آجے نا رکھے آجے جنابی علی عرض کیتی ہوگی ہے لفظ وچ کوئی نہیں میں اپنی طرف کہن لگا عدیس وچ کوئی نہیں جڑے میرے نے وہ میرے نے غلط بھی ہو سکتے نے واپس کر دے آجے میرا زہو کے کہند ہے جنابی علی عرض کیتی ہوگی آقا کدھے غلامہ بھی نہ رکھیں کدھے نوکرہ بھی نہ رکھیں آقا پتر تو آڈا نا تو آڈا پر نالی حضرت علی عرض کردنے آقا رکھے آ کوئی نہیں سوچے آ ضرور رکھے آ کوئی نہیں سوچے آ ضرور حضور مسکرہ کے فرمایا کی سوچے آجے یا رسول اللہ دل وچھ ایک خیال سی ایک ناندہ دل سی حرب رکھ لئیے حضور فرمایا علی ذرا نیڑے آو نا جنابی علی نیڑے آئے تو میرے حضور نے فرمایا علی ویختے سے یہ پہلے نالو سونا نہیں پہلے نالو پہلے پتر نالو پہلے پتر نالو سونا نہیں جنابی علی اگے ودے تیرز کیتی آقا ہے تیر سونا فرمایا جے پہلا حسن جے پہلا حسن تیدا نا حربتے نہیں ہونا چاہیدہ عرض کردنے آقا فیر کی فرما حسن حسن تُو اگلا درجہ تلاش نہ کریے لفظہ میں درجہ نہیں الفاظ دے بھی درجہ الفاظ دے بھی درجہ فرما حسن حسن بھی ایک درجہ حسن بھی بڑا سون میں شیر لکھے سنانا تو محبت نہ رکھو سبان اللہ اسے واسطے کے اندل لیں حسن حسین جیڑا حسین اسدا اے نام رکھے حسن تُو وادی کے حسین جیڑا حسین اسدا اے نام رکھے علی دی سان سارے دنشن اندر حسین ورگا لال کوئی نہیں اٹھارا پتل جنا بھی علی دے کے علی دے سارے دنشن اندر حسین ورگا لال کوئی نہیں کسی دی مار زہر ورگی کسی دا باب دنشن راب کوئی نہیں کسی دی مار نہیں زہر ورگی کسی دی مار نہیں اللہ اکبر کبی را ہم کسی 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 دو جنہ پہلے دنی کو دو چلی لی آسی دن سات سال پوسی ری دنے سات سال اپنے بیٹی دی دی دنی پاک نبی اپنے پیارے نواز سدا نا رکھ ہے دلوا پہ دہان دی گرتی دی تی کسی دی گرتی شاید بندی کسی نو گرتی خجور نل موسیقی 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 بلکہ ایک رویت سنو میں فخر نہ بیان کر لگا وہاں دنہ حسنیاں تا ذکر خیر کرنا عبادت ہے دنہ دا تاکر خدا اے خدا تو بات مصطفیٰ کہ رسول اکرمی نو جان کے جمچو حسین کونے حسین کیے جنہاں تاہارت سغرہ تے کبرہ دے مسائل میں نہیں آنے انہاں حسین کی بیان کر لے حسین اونا دی زبان ویچھ سنو اللہ خو اکبر کبیرہ میں بڑا بری ایک جملہ بول گیا ماں انہوں پر تاہو دو دیاں پھیلیا نے جدو پنی اتنی براندے بیٹھے میں ورنہ پاکیز کی تاہارت اونا دی میں سنان لگا ماں انہاں آسدی عدی شان کی رسول اکرمی مجال کے پوچھو مجال کے پوچھو حسین کیے خدا دے بندیاں خدا نو پوچھو خدا دے بندیاں خدا نو پوچھو خدا کیوں فرمات جتے اہلِ بیٹھوں تھے قرآنیں جتے قرآنیں جتے قرآنیں جتے مری اہلِ بیٹھے اے جملہ سنو میں ایک بدلدام ہر شہید شاہد قرآن دیتی ہے حسین و شہید آنائے ہیں انہیں شہیدوں کے قرآن دی صداقت گوائی ہر شہیدی گوائی قرآن پہ دیندہ ہے ہر شہیدی گوائی قرآن پہ دیندہ ہے پر حسین و شہید ہے جدت سر جدا سی تن جدا سی رابدہ قرآن پڑھ کے دسیا لوگو اتھو تک قرآن ساڈے نال سی صبح قیامت تک اسی قرآن دی نال کربلا تک قرآن ساڈے نال سی ان صبح قیامت تک اسی قرآن دی نال یدو بھی کوئی قرآن پڑھے گا یاد میری ہوئے گی جو کوئی نمازی نماز پڑھے گا یاد میری ہوئے گی جو کوئی نمازی نماز پڑھے گا